اسلام علیکم جی پاکستان کے شہر لاہور کے شمال مشرق میں واقعہ شہر ہے نارووال پروفیسر ڈاکٹر احسن اقبال صاحب کا وہ شہر ہے پروفیسر جو ہے وہ تمام تر محبتوں کے باوجود اس قابل نہیں ہے کہ ہم ان کا نام لیں اپنے اس وی لاغ کے اندر اور باقی میں ان کی خصوصیات بیان نہیں کرنا چاہ رہا لیکن بہرحال نارووال جو ہے ایک اہم ہے اور اس سے آگے آپ چلے جائیں تو زفروال ہے زفروال کے آگے پھر بارڈر ہے اس بارڈر کے اوپر کل سرحدی چھڑپے ہوئی اور انڈیا کی طرح سے الزام لگایا گیا ہے کہ یہاں پہ لوگ گھسنے کی کوشش کر رہے تھے انڈیا میں جبکہ پاکستان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ امریکن جو تھے وہ اس بمباری کے اندر انگیج کر کے تو ڈرون جو ہے وہ گزار کے پاکستان جس اسی ڈرون جو ہے اس کو گزارنا چاہ رہے تھے میرا خیالت دونوں الزامات جو ہیں وہ درست نہیں لگے مجھے کیونکہ یہ جو علاقہ ہے یہاں سے کبھی بھی جو ہے یہ سیٹلڈ علاقہ ہے یہاں سے کبھی بھی اگر پاک ماضی کے اندر جب بھی ہوتا رہا ہے تو اس علاقے سے کبھی بھی لوگ نہیں گسائے جاتے رہے ٹھیک ہے وہ نارمل جو سمگلنگ ہوتی ہے نا وہ تو گنڈا سنگھ والا پہ بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا وہ تو فازل کا میں بھی ہوتی ہے وہ تو باقی جگہوں پہ بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا وہ چونکہ گاو ماتا کو زبا نہیں کر سکتے تو وہ ہانکے ادھر بھیج دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بدلے ادھر سے گندم چلی جاتی ہے سونا چلا جاتا ہے اور کچھ چلا جاتا ہے تو بارڈر تو میرا مطلب چولستان کا بارڈر جو ہے وہ ایسے ہی ہے نا کہ بیس بیس ہزار تیس تیس ہزار جو ہے وہ گائیاں جو ہیں وہ ادھر سے ادھر کو رڑکائی جاتی ہیں اور جو ہے ہم جو ہیں ان کو آگے افغانستان سمغل کر دیتے ہیں اب جناب یہ یہ اس لیے یہاں سے نہ بندے جا سکتے ہیں اور ڈھونڈ داخل کرنے کے لیے ڈھونڈ کی ضرورت نہیں ہے دونوں سائیڈز نے کوئی درست بات نہیں کی اچھا یہ ایک دن بعد ہوا ہے ایک دن پہلے کیا ہوتا ہے ایک دن پہلے ہوتا ہے کہ آٹھ نیوی افسران بھارتی نیوی کے جو ریٹائر ہیں اور اس وقت ایک نیجی کامپنی کے ملازم ہے اور وہ نیجی کامپنی جو ہے وہ قطر میں ہوتی ہے اور وہ قائم بھی انڈیا کے ریٹائر افسران نہیں کی ہوئی ہے اس میں اسی فیصد ملازمی جو ہیں وہ بھارت سے لیے گئے ہیں یہ کیا کام کرتی ہے یہ کام کرتی ہے کہ جو آہ نیوی ہے قطر کی اس کی ٹریننگ کرتی ہے ٹھیک ہے نیوی کے قطر کی جو نیوی ہے اس کے افسران کی تربیت فرام کرتی ہے ان لوگوں نے جو ان کی نیوی کے انسٹرومنٹس ہوں گے اس کے اندر جو ہے جو ان کے بحری جہاز ہوں گے آہ ان کی کچھ سسٹمز اور نظام اور لوکیشنز اور فریقوینسیز جو ہیں یہ چوری کر کے دیتے ہوئے پکڑے گئے چوری کر کے آپ کہیں گے کہ بھارتی نسل کے تھے تو بھارتی حکومت کو دے رہے ہوں گے نہیں نہیں وہ اسرائیل کو فرام کرتے ہوئے پکڑے گئے جس کے اوپر قطر کو بہت تکلیف پہنچی کہ ہم نے انہیں جو ہے وہ ایک آہ باعزت پارٹنر کے طور پہ اپنے ملک میں جگہ دی ہے اور یہ ہمارے نظام کو پورے کا پورا کاپی کر کے اور ایسے ہی کمپنیوں کے حوالے کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں جن کی پیچھے جو ہے وہ پاس منظر جو ہے وہ اسرائیل سے ملتا ہے اور انہوں نے اس کا اطراف بھی کر لی اور بڑا ہنست مسکراتے اطراف کیا کہ یہ تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن قطر کی گورنمنٹ نے کہا کہ حرج ہے ان کو گرفتار کر لیا گیا گرفتار کر کے کم از کم ڈھائی سے تین سال ان کا کیس چلا ہے بقاعدہ عدالت کے اندر اور اس کے بعد چونکہ کوئی بھی قوم ہو صرف یہ پاکستان میں سہولت حاصل ہے کہ آپ جو ہے وہ بغیر تحقیق کے کسی کو بھی غدار قرار دے دیں اور بغیر تحقیق کے غدار کو معاف بھی کر دیں جب آپ کے پولٹیکل سکور سیٹل ہو جائیں یہ صرف پاکستان میں ہے دنیا کی قومیں ایسا نہیں کرتی ہیں ایک دفعہ کسی کو غدار قرار دے دیں تو پھر اس کی سزا موت ہی ہوتی تو ان کو غدار قرار دیا گیا جی بقاعدہ تحقیقات کے بعد اور عدالت نے ان آٹھ لوگوں کو سزا موت دے دی اور اس وقت بھارتی میڈیا کے اوپر ایک سوک کا سماع ماتم جاری ہے لیکن یہ نہیں بتاتے کہ ان کو جسوسی کے الزام کے اندر جو کہ وہ اسرائیل کے لیے کر رہے تھے سزا سنائی گئی ہے خیر یہ اپنی جگہ کے اوپر رہ گیا لیکن ایک میں بڑی اہم اور خوفناک اور تشویشناک جو ہے وہ بات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اب دیکھئے سرحدی گاؤں جو ہوتے ہیں نورملی مطلب کہ لاہور بھی ایک سرحدی گاؤں ہی ہے نا سرحدی گاؤں ہی کہلے اس کو شہر ہے نا تو لیکن لاہور کے جو نواہی گاؤں جو ہوتے ہیں وہاں کا کلچر ڈیفرنٹ ہوتا ہے یہ مولا جات اور نوری نات یہ جو دو کردار ہیں یہ لاہور کے سرحدی علاقے کے گاؤں تھے اور آج بھی ان کی نسلیں یہاں پہ عباد ہیں اگرچہ معاملہ وہ والا نہیں ہے جو فلم میں دکھایا گیا ہے شاید پوری زندگی مولا جات اور نوری نات آپس میں ملے بھی نہ ہو ایک دوسرے کو نام کو بھی نہ جانتے ہوں لیکن چونکہ ناصر عدیب صاحب بھی اسی علاقے کے رہنے والے تھے انہوں نے ان کی آپس میں دشنی کروا کے نہ تو فلم بنا دی مولا جات ٹھیک ہے اور اس وقت جو تھا وہ کوئی آپ پولیٹیکل فلم بنانی سکتے تھے قوم ڈپریشن کا سکار تھی ڈپریشن تشدد سے نکلتا ہے تو واحیات اور کبھی قسم کا تشدد جو تھا وہ انہوں نے لکھا اور وہ چلا دیا اور زیادہ لکھا ڈپریشن سر پہ پڑا ہوا تھا پانسیاں ہو رہی تھی لوگوں کو کوڑے لگ رہے تھے تو اس میں بلند آہنگ جو تھا کسی بھی ظالم کو للقارنے کا جو ایکشن تھا وہ ہیٹ ہو گئے مولا جات لیجنڈ بن گئے لیکن یہ بھی سرحدی علاقے کے تھے یہ اتنا تشدد جو اس کے اندر دکھایا جاتا ہے یہ بھی سرحدی علاقے کا ایک خاص کلچر اب اس سرحدی علاقے کے اندر سے خبریں ہیں کہ وہاں پہ اور اچھا سرحدی علاقے کے لوگ جو ہوتے ہیں اب تو خید تاریں شاریں لگ گئی ہیں تو اب سرہ سر رسک لیمٹیڈ ہو گیا ہے لیکن مجھے یاد ہے گھنڈا سنگھ والا بارڈر کے اوپر سرحدی گاؤں ہیں ہمارے ایک دوست کا ڈاکٹر صاحب ہیں پی ایش ڈی کر چکے ہوئے ہیں اردو میں تو وہاں پہ ہم ان کے پاس گئے تو ان کے چھوٹا سا گاؤں تھا دس بارہ گھروں کا اور کافی ساری زمین تھی ان کی جو وقاشت کرتے تھے تو وہ انہوں نے بتایا کہ ہمارے گاؤں کے اندر خواتین کے علاوہ جتنے بھی لڑکے ہوتے ہیں نا یہ سارے کے سارے جو ہے ان میں سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی انڈیا نہ گیا ہو کہ جو کیسے اچھا یہ اس کے بعد تارے شہریں لگائیں یہ باہر انہوں نے کہا ایسے پھرتے پھراتے نکل جاتے وہاں پہ جا کے کسی کے ساتھ ساگ کے ساتھ روٹی کھا کے واپس آ جاتے ہیں تو یہ کلچر رہا ہے اب یہ تارے لگنے کے باوجود بھی یہ کلچر جو ہے یہ ختم نہیں ہوا کیونکہ ظاہر ہے کہ انڈیا کی سائٹ کے اوپر جو پیرے دار کڑے ہیں ان کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ہماری سائٹ پہ جو کھڑے ہیں ان کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں پھر ان کی تنخواہیں بھی کافی نہیں ہیں ٹھیک ہے تو پھر آپس میں اگر ذرا تعلقات ٹھیک رکھ لیے جائیں نا وہ کیا نام تھا ان کا وہ جو مزائی آدھاکار تھے جنہوں نے لطیفہ سنایا تھا مشرف صاحب کی موجودگی کے اندر کہ ایک جناب فوجی ہوتا ہے وہ اپنے کمانڈنگ افسر کو کہتا ہے کہ یار سر مجھے چھوٹی پہ جانا ہے تو کمانڈنگ افسر جو ہے وہ اس کو چھوٹی سے انکار کرنے کے مجال سے کہتا ہے کہ جاؤ تم نا جا کے دشمن کا ایک ٹینک لے آؤ تو میں تمہیں چھوٹی دے دوں گا تو وہ جاتا ہے کچھ دیر کے بعد ٹینک چلاتا ہو وہ واپس آ جاتا ہے سر روٹ مارتا ہے سر ٹینک آگے وہ بڑا حیران ہوتا ہے اچھا تو اس نے کہا یار سر تم یہ بتاؤ کہ تم یہ ٹینک لائے کیسے چھوٹی تو تمہاری اپروو ہو گئی اس نے کہا سر ہم دونوں سائیڈوں نے کچھ ٹینک اس کام کے لیے مقصود کیے ہوتے ہیں جب ان کو چھوٹی پہ جانا ہوتا ہے تو ہمارا ٹینک لے جاتے ہیں تو اس طرح کی اندرسٹینڈنگ دونوں سائیڈ کے اوپر اسٹیبلش ہو جاتی ہے ٹھیک ہو گیا اس اندرسٹینڈنگ کے تھرو ہمیں یہ بتایا گیا کہ اس وقت کوشش ہو رہی ہے کہ جو ہے کینیڈا کے اندر جو سکھ رہنما کا قتل ہوا ہے اس کا قتل جو ہے وہ لاہور کے نواہی گاؤں سے نکالا جائے یہ والے سورسز استعمال ہو رہے ہیں جو کہ آف دی ریکارڈ آر پار جاتے رہتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو پتہ ہے ہمارے سکسٹی پرسنٹ یوتھ پاپولیشن ہے اور بڑے بڑے بونگے لوگ بھی یہاں پہ موجود ہیں اور پوری سازش پک چکی ہے بس کسی دن انڈین میڈیا کے اوپر اس کا بھانڈا پھوڑا جائے گا اور پھر ہم جو ہے وہ کیا نام ہے کساب جو تھا اس کی طرح کبھی اس کو ملتان سے برامت کرتے پھریں گے اور کبھی اس کو جناب کسی اور سے جگہ سے برامت کرتے پھر کبھی چونیاں پہنچے ہوں گے ہم اس کو برامت کرنے کے لیے جی یہاں پہ رہتا تھا ٹھیک ہے لیکن چونکہ میرے کان میں یہ بات پڑی ہے تو میں نے کہا کہ ان لوگوں کے علم میں اضافہ کر دوں جو کہ اس وقت جو ہے ہمارے محافظ ہونے کی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہے محافظ ہونے کے دعوے دار ہیں لیکن محافظ ہونے کی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں کہ پائن ایس فرنٹ ٹھیک لاؤں رکھا جی بار وقت کار وائی کار ٹھیک ہے یہاں سے وہ جو سکھ لیڈر کینیڈا میں ہوئے ہیں دونوں ان کے انڈین میڈیا کے اوپر برامت کیے جائیں گے اور پاکستان کی بیشنگ کی جائے گی خاص طور پر اس وقت جبکہ پاکستان جو ہے وہ الیکشن کے اندر ہوگا کہ ٹیکر گورنمنٹ ہوگی پاکستان کو پریشرائز کیا جائے گا مقصد کیا ہوگا اس کا مقصد یہ ہوگا کہ اگلے الیکشن کے اندر مودی صاحب کو پھر کوئی بیانیاں دیا جائے جیس طرح پچھلے الیکشن میں ان کو بیانیاں دیا تھا نا کہ گھوس کے مارا ہے ہم نے ہاں راپھیل ہوتا تو پھر ہم دیکھتے اس کو گھوس کے مارا ہے ٹھیک تو وہ جو ہے راپھیل جو ہے نا پھر راپھیل لیا انہوں نے نا اور جن کے ذریعے لیا وہ بھی آپ کو پتہ وہ بہت بڑا ہے تو وہ بہرحال جناب وہ انڈین گورنمنٹ جو ہے یا انڈین ایجنسیز جو ہیں اس کا کر رہے ہیں میرے کان میں اڑتی اڑتی پڑی تھی میں نے کہا بھا جننگ پہ یہ اوننگ اگے ٹرانسفر کار دی جائے اب تک کے لئے اتنا ہی اگلے ویلوگ کے اندر پھر حاضری ہوگی اللہ تبارک وطالعہ آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانی خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے